بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس آج ہم نے ایک سائج نمبر ونڈ بی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ونڈ بی کرنے سے پہلے جو ڈیفنیشن ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں ہمارے مائن میں اس کا کنسپ ہونا لازمی ہے اگر وہ ڈیفنیشن آپ لوگوں کو عطی ہوگی تو یہ ونڈ بی جو ہے آپ لوگ خود ہی کر سکو گے اگر تو وہ ونڈ ڈیفنیشن جو انہیں کروائی ہوئی ہے اگر وہ آپ نے یاد نہیں کی اگر ہم دیکھیں کہ ایک سائج نمبر ونڈ بی کا جو فیسے نمبر ون ہے میک آ لسٹ آف فائنائٹ سیٹس انڈ انفائنائٹ سیٹس فام ڈی فالنگ اگر دیکھیں تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کا کنسپٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے فائنائٹ کیا تھا اور انفائنائٹ کیا تھا فائنائٹ وہ تھا کہ جس کے ایلیمٹس جو ہیں جس کے میمبرز جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہو جس کے ایلیمٹس جو ہیں وہ کاؤنٹیبل ہو جس کے انلیمٹیڈ ہوں انکاؤنٹیبل ہوں وہ انفائنائٹ سیٹ میں کے ملساد کیا تھے Asya that first part is our set of Cities in Pakistan 또 یہ set of Cities جو ہے یہ ہمارے پاس ایک یلیمٹس مت Profile ہمارے پاس ایک فائنائٹ سیٹ ہوگا سیٹ آف یونیورستیس tih further یہ ہمارے پاس ایک فائنائٹ سیٹ وغا で S ide of core numbers با pawn numbers 3 4 5 6 7 8 9 10 کہاں تک پڑھتے رہو گے یہ ہمارے پاس limited نہیں ہے تو ہر یہ ہمارے پاس چلتے ہی جائیں گے تو ہم 0 1 2 3 4 5 6 and so on یہ limited نہیں ہے جو چیز limited نہیں ہوگی اس کو کیا گائیں گے ہمارے پاس ایک infinite set ہوگا set of negative integers جیسا جیسا جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ integers جو آپ لوگ پڑھ چکی ہو کہ integers کیا ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on یہ بھی ہمارے پاس limited نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس infinite set ہوگا set of points in a line segment line segment کیا ہوتا ہے line segment line segment یہ ہوگا پوری ایک جو line ہوتی ہے 5 class میں آپ نے پڑھا ہوگا line کے بارے میں line segment کے بارے میں اور تیسری چیز ray ہوتی ہے ray ray کے بارے میں اب line سے ہوتی ہے which consist on infinite points from both ends یہ arrows اس جیس کو show کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو یہ left side سے اور نہ ہی right side سے یہ countable نہیں ہے اس کو مہیر نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی length کو مہیر نہیں کیا کر سکتے تو یہ ہمارے پاس ایک line ہے ایسے جو ray ہوتی ہے وہ ایک point سے start ہوتی ہے اور ایک side پہ اس کو arrow لگا ہوتا ہے کہ یہ ایک side سے اس کا ایک point تو ہے اس کا starting point تو ہے لیکن اس کا ending point نہیں ہے کہاں تک جائے گی کہاں تک segment اگر ہم اس پوری line میں سے ایک portion اس کا اٹھا لیں یہاں سے لے کر یہاں تک جب میں کہوں گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارے پاس ایک limited چیز ہوگی جس طرح ایک دیوار کی length ہوتی ہے اس corner سے لے کر اس corner تک تو وہ ہمارے پاس ایک limited چیز ہے تو یہ ہمارے پاس ایک line segment ہوگا یعنی کہ اس کی length جو ہوگی وہ ہم find کر سکتے ہیں تو یہاں پر جس نے پوچھا ہے کہ set of points on a line segment تو یہ ہمارے پاس ایک limited set ہوگا unlimited set نہیں ہوگا اگر وہ کہیں کہ set of points on a line یا on array تو یہ دولوں کا تو infinite ہو سکتا ہے لیکن line segment گز ہوگا یہ ہمارے پاس ایک finite ہی ہوگا تو اگلا ہے set of wobbles of alphabets اب wobbles کا آپ کو بتائیں کون سے ہے a e i o u یہ آپ کے پاس انگلیش alphabets ہے یہ noun able ہے یہ finite ہے تو یہ ہمارے پاس ایک finite set ہوگا question number two ہے make a list of empty set from the following set of hole numbers between 9 and 10 اب 9 اور 10 کے درمیان کوئی hole number موجود ہے no تو یہ ہمارے پاس ایک empty set ہوگا set of people who land on mass between before 1994 یہ ہمارے پاس ایک empty set ہوگا set of integer between four and six which میں five ہے تو یہ ہمارے پاس ایک empty set نہیں ہے set of even prime even number کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو 0 2 4 6 8 اور prime number کے آپ لوگ پڑھ چکے ہو 2 3 5 7 11 which are not divisible by only itself جو اپنے الابہ کسی اور پر divide نہ ہو سکے تو ہمارے پاس even بھی 2 ہے اور prime بھی 2 ہے تو یہ ہمارے پاس بات کر رہا ہے set of even prime تو یہ ہمارے پاس ایک value آ رہی ہے 3 ہمارے پاس empty set نہیں ہے باقی آپ لوگ کو دیکھئے گا خود ہی پڑھئے گا پیس of sets make a list of the pair of assets which are equal from the following اب اس کا پاس پارٹ دیکھیں set a کے میمبر جو ہے 2 3 4 ہے set b کے میمبر ہے 3 4 5 ہے set a 2 3 4 اور set b جو ہے یہ ہے 3 4 & 5 تو equal اور equivalent کا concept آپ کے مائنڈ میں ہونے ساہی ہے اب اس نے یہاں پر پوچھا یہ ہے کہ کون کون سے equal ہیں تو کہنا پر یہ بڑا تھا کہ equal set کون سے ہوتے ہیں 2 set equal تب ہوں گے جب دونوں کے members same بھی ہوں گے اور number of members ہوں گے وہ بھی equal ہوں گے اب اس کے اگر غال کریں تو اس میں 2 3 4 یعنی کہ 3 ڈیجٹس آ رہے ہیں 1 2 3 1 2 3 equal کی ایک condition تو satisfy کر رہی ہے لیکن دوسرے والی conditions ہے کہ اگر ہمارے پاس دونوں کے members same ہونے چاہیے اب اس میں 2 آ رہا ہے اس میں 2 نہیں آ رہا یہ دونوں equal نہیں ہو سکتے ایسے کہ آپ نے پرسامر 3 باقی پارس جو ہے ان کے اوپر آپ نے condition apply کرنی ہے equal set والی وہ چیک کرنا ہے کہ کون سے equal ہیں پرسامر 4 میں ہے کہ list the equivalent sets اب equivalent ہے تو آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ 2 set equivalent کب ہوتے ہیں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں کے number of elements equal ہیں دونوں میں طلاق برابر ہیں elements کی تو آپ لوگ یہ کہہ دوگے کہ دونوں کے جو دونوں set جو ہے وہ equivalent ہے otherwise وہ equivalent نہیں ہے اس کا اگر دیکھیں تو اس کا جو first i بالا set ہے i is equal to 555 555 لیکن j کے اندر 555 6 x 5 دے رہا ہے اب یہ دونوں set equal نہیں equivalent نہیں ہے first والے میں صرف 3 values ہیں اور j والے کے اندر اس میں 6 values دی ہوئیں ہیں پرسامر find and find the relation between each pair of set a and b write the result similarly اب set a اور b کو دیکھیں set a a جو ہے میرے پاس 1 2 3 4 and so on یہ ہمارے پاس ایک infinite set ہے set b کے اندر ہے 1 2 3 4 اور set a اور b اب دونوں کو ادھر گول کریں تو میرے پاس جو a ہے یہ infinite set ہے b جو ہے یہ finite set ہے ہاں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ b is the subset of set a لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ a is equal to b اور اس کے اندر او اس میں 3 elements دیا ہوئے ہیں جبکہ b کے اندر اس نے پوچھے کہا ہوئے ہیں کہ set of vowels of the english alphabet تو اس میں ہے a e i ou یو یہاں پر a is the subset of b لیکن equal نہیں ہوگا تھرڈ والے کے اندر A is equal to P, A, R three members دیئے ہوئے جبکہ B کے اندر اس نے R, P and A دیا ہوئے اب تھرڈ والا جو ہے یہ equal ہوگا لیکن اس کے number of elements بھی equal ہیں اور اس کے جو elements ہیں وہ same بھی ہیں پیسہ مر 6 ہے write the missing elements in each of the place to make them equal اب فرسٹ والا پارٹ دیکھیں سیٹ فرسٹ والا جو ہے اس میں S, O, F, T دیا ہوئے جبکہ سیکنڈ والے میں اس میں T, F اور ایک missing ہے اور S دیا ہوئے اور سیکنڈ والے میں کیا میں لکھوں کون سا ڈیجن missing ہے کون سا میمبر missing ہے جو یہاں پر پوٹ کرنے سے وہ فرسٹ کے ایکول آ جائے گا تو نظر آرہا ہے کہ فرسٹ والے کے اندر O ہے سیکنڈ والے کے اندر O نہیں ہے تو اس کے اندر O لچھو گے تو یہ دونوں سیٹ جا کے پھر ایکول ہو جائیں گے پیسہ مر 7 ہے write the missing elements in element to make each pair of sets equivalent تو فرسٹ والے کے اندر 1, 2, 3 دیا ہوئے اس نے سیکنڈ والے کے در A, E دیا ہوئے تو ایکولنٹ پروو کرنے کے لیے آپ کو بتائے کہ دونوں کے number of elements کا ایکول ہونا ضروری ہے جب دونوں کے number of elements ایکول ہو جائیں گے تب وہ دونوں کیا ہو جائیں گے ایکولنٹ ہو جائیں گے جیدہ اس میں بھی آپ نے A, E, I لکھ دیں O لکھ دیں U لکھ دیں صرف تعداد ایکول کرنی ہے تو کوئی بھی element لکھ دیجئے گا تو ان کے وہ ایکول ہو جائیں گے ایکول ہو جائیں گے تب زیادہ وہ دونوں سے ایکولنٹ ہو جائیں گے اسے سارے کے سارے پیسل آپ لوگوں نے کچھ کمپلیٹ کرنے ہیں اگر کسی پیسل میں ٹاپل ہو تو ڈسکس کیجئے گا ڈسکس کیجئے گا ڈسکس کیجئے گا